یہ ورلڈ کپ پاکستان کا ایک ڈیزاسٹر نوٹ پہ شروع ہا تھا اور ڈیزاسٹر نوٹ پہ انڈ ہو رہا ہے پاکستان کو بارش نے آؤٹ ایڈا پاک میسیو ہٹ لگا دی ہے تو بارش نے پاکستان کو ہٹ اٹ آؤٹ ایڈا پاک کر لیا کیونکہ پاکستان کی بلے تو نہیں چلے چھکے چوکے بھی کم دیکھے مگر آخری جو وینر وہ بارش قدرت کا نظام آج قدرت نے بتایا کہ تمہاری سوچ اچھی نہیں تھی تمہیں زیادتی کری یہ ہے قدرت کا نظام یہ ہے قدرت کا نظام یہ ہے قدرت کا نظام اور ساری جسے کہتے ہیں نا امیدیں پاکستانی قوم کی اس میچ سے تھی لیکن بارش نے کام خراب کر دی اور یہ میچ کالڈ آف ہو گیا اور اسی کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ ورلڈ کپ سے باہر ہو چکا ہے بڑی افسوس کی خبر ہے یہ تمام پاکستانیوں کے لیے تمام کہ بابر کا کوئی خصور نہیں ہے اگر ہم یہ میچ ہو جاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں ہمیں تو بارش نے روگ لیے آج موسم بڑا بے ایمان ہے بڑا بے ایمان ہے آج موسم پریکٹسیں کینسل کر رہے ہیں میامی کی بیچوں کے اوپر جا کر ننگی گوریوں کو دیکھ رہے ہیں یہ لوگ اور یہاں پہ بیٹھ کے میں اور آپ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں دعائیں ایسے لوگوں کے لیے قبول نہیں ہوتی اب آپ یہ دوسروں پہ ڈال دینا کہ پلیز ہماری بجت کر دو یا موسم کی طرف آپ نگاہ اٹھا کے رکھیں کہ بارش ہوئی تو ہم گئے بارش نہ ہوئی تو شاید ہمارا مقدمہ ہم اپنا بنا لیں ایسے آپ پھر ٹیم نہیں آگیا آپ کی جاتی ورڈ کپ میں ہمارے پول میں پی این جی کا ہونا چاہیے تھے انڈیا کی جاتی بی این جی اور یوگانڈا وگانڈا ڈال دیتے تو شاید نہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی بھی ہے ایسے بہت زیادتی یہ سازش کی ہے امریکہ اور انڈیا نے مل کے ہمارے خلاف بلکل مایوس کیا دیکھیں ایک حد تک دعائیں بھی عمل کرتی ہیں ایک حد تک اللہ رب العزت کا بھی ساتھ ہوتا ہے اللہ نے آپ کو عزت دینے کے لیے کئی مواقع دیا لیکن آج قدرت نے ساتھ نہیں دیا آئی سی سی کو بھی بیک ہوں گا دیکھیں یہ پاکستان کو نکال دیجئے موقع کے اوپر جو ہے یہ میچ جو ہے حالانکہ پاکستان کا اٹھا بھی نہیں سو پاکستان کے اس موقع کی وجہ سے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ہی ہاتھ سے نکل گیا ابھی پاکستان کا آخری میچ ہے آئیلینڈ کے خلاف اور چمکتی بھی دھو سنا ہے کہ اس دن ہوگی مگر کس کام کی کیونکہ پاکستان کو بارش نے آؤٹ ایدھا پاک میسیف ہٹ لگا دی یہ ورلڈ کپ پاکستان کا ایک ڈیزاسٹر نوٹ پر شروع ہوا تھا اور ڈیزاسٹر نوٹ پر انڈ ہو رہا ہے جب آپ یہ دوسروں پر ڈال دینا کہ پلیز ہماری بجت کر دو یا موسم کی طرف آپ نگاہ اٹھا کے رکھیں کہ بارش ہوئی تو ہم گئے بارش نہ ہوئی تو شاید ہمارا مقدمہ ہم اپنا بنا لیں ایسے آپ پھر ٹیم نہیں آگیا آپ کی جاتی ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف دیکھ لیا کہ سورنز نہیں ہوئے آپ سے پھر دو میسیف ڈزاپوائنٹمنٹ ایسے سے تو کبھی بھی میچ نہیں آنا چاہیتے وہاں پہ بولنگ میں بہت غلطیاں کی ہم نے اسی طرح سے بیٹنگ میں بیندہ غلطیاں کی ہم نے بھارت کے خلاف تو یہ مکس بیک تھا بہت ہی مکس بیک تھا تو بارش نے پاکستان کو ہٹ اٹ آٹ اے دا پاک کر لیا کیونکہ پاکستان کی بلے تو نہیں چلے چھکے چوکے بھی کم دیکھے مگر آخری جو وینر وہ بارش تھا سارے ہم نے سوپر سٹارز کو اکٹھا گئی ہے فلڈ کپ دو ہزار چوبیس کے اندر افیشلی طور پر پاکستان کا سفر انڈ ہو گیا آج کے موقع پر آج کے میچ کے اندر آج کے یو ایسے کی میچ کے اندر پاکستان کے پاس ون پرسنٹ چانس تھا افیشلی آؤٹ تو پاکستان پہلی ہو جو جو گئے تھا لیکن پاکستان کے پاس ون پرسنٹ چانس تھا کہ اگر آج کے میچ میں آئرلینڈ یو ایسے کو ہرا دے اور نیکسٹ میچ میں پاکستان آئرلینڈ کو ہرا دے تو پاکستان راملیٹ کے بیس پر کوالیفائٹ کر سکتا تھا لیکن آج کے میچ میں بارش ہو گئی وہ بارش کی وجہ سے دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ ملے گئے اور امریکہ یعنی کہ یو ایسے کی ٹیم پانچ پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ کر افیشلی طور پر ٹوپ ایٹ سوپر ایٹ کے لئے کوالیفائٹ کر گی پاکستانی میڈیا کہنا ہے کہ یہ ہر بار کی طرح اس مرتبہ بھی پاکستان ٹیم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ٹیم بہت گری ہوئی ٹیم ہے کیونکہ ہر بار کی طرح اس مرتبہ بھی اس سیٹویشن تھی کہ وہ اس کو ہرائے وہ اس سے جیتے تب جا کر پاکستان پہنچے گا ادروائز پاکستان ٹیم خود کوئی ایفرٹ نہیں کر دی سویب اخترہ کہنا ہے کہ یہ ٹیم کسی بھی اس چیز کی اہل نہیں تھی کہ اس کو ورڈ کپ میں میڈر ہے لیکن اگرچہ جانو تو تھا لہٰذا پاکستان جی ورڈ کپ پہنچی لیکن اچھا ہوگا کہ پاکستان سوپر اٹھ سے پہلے بھر ہوگی ادروائز سوپر ایڈ میں جا کر دوبارہ ہار کر زیادہ بیسی ہوئی تھی وہ زیادہ شمینگی کے باعث بننا تھا پاکستان ٹیم میں وسیم اکرم کہنا ہے کہ آج کا میچ نہ ہونا اچھی بات ہے پاکستان کے لیکن اچھی بات ہے پاکستان جلدی باپس آئے گا جلدی آکے ٹیم میں تدیلیں کرے گا اور آنے والے ورڈ کپ کے لیے آنے والے چیمپنی ٹافی نئی ٹیم تیار کرے گا کیونکہ اس ٹیم میں اتنی زیادہ خرابی ہیں اس ٹیم کو پوری کی پوری مکمل ٹیم ختم کرنا پڑے گا اور مکمل ٹیم نئے سریع سے بنانی پڑے گی سوی بخترہ کہنے کہ آج کے میچ کے بعد پاکستان ٹیم کو یہ بات سوٹنی بڑھے گی کہ پاکستان ٹیم کسی کے کندے پر رکھے بندوں کو نہیں جا سکتی پاکستان خود اپنے لیافٹ کرنی بڑھے گی لہذا بابر آدم کو چاہیے کہ وہ زیمداری کو مظاہرہ کرے اپنی کیپٹنس یعصیفہ دی اور اپنی غلطیوں کو ماننے کہ میری بری کیپٹنس ہی ہے اور جو جو پلیئر ٹیم میں بری کارلے دکھا رہے ہیں ان کو ایک سیکنڈ کے اندر ٹیم سے باہر نکالا جائے ان کی در کسی میریٹ پر نئے لڑکوں کو لائے جائے اور کونسا پہلا ڈیلیس کا آپ نے دیکھا کوالی نائٹ آپ نے سنی پچیس ڈالر میں ملاقات ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پچیس روپے وہاں کے دو اور آپ سے ملاقات کر لو میں تو پچیس روپے میں کبھی کسی بچی سے نہ ملو یا اگر ہم یہ میچ ہو جاتے ہم پہنچ جاتے ہمیں تو بارش نیروں اور ساری جسے کہتے ہیں نا امیدیں پاکستانی قوم کی اس میچ سے تھی لیکن بارش نے کام خراب کر دی اور یہ میچ کالڈ آف ہو گیا اور اسی کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ ورلڈ کپ سے باہر ہو چکا ہے بڑی افسوس کی خبر ہے یہ تمام پاکستانیوں کے لیے تمام آقل یہ بھی ہو گیا تھا کہ بارش کے تیس پرسن چانسز ہیں ہم سمجھ رہے تھے بڑی دعائیں ہماری چل رہے ہیں لیکن قدرت کو کیا منظور تھا کہ تو بارال قدرتی جانے بڑی امیدیں تھیں کالڈ آف ہو گیا اور پاکستان فائنلی باہر ہو گیا تو یہ حال ہمارے لیے بہت زیادہ بری ہے اور یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ پاکستان سوپر ایٹ میں بھی کوالیفائی نہیں کر سکا بلکل مایوس کیا دیکھیں ایک حد تک دعائیں بھی عمل کرتی ہیں ایک حد تک اللہ رب العزت کا بھی ساتھ ہوتا ہے اللہ نے آپ کو عزت دینے کے لیے کئی مواقع دی ہیں انڈیا کے خلاف جب میچ شروع ہو رہا تھا ہم تو سہمے ہوئے تھے درے ہوئے تھے خوف زیادہ تھے پتہ نہیں انڈیا کس بری طریقے سے ہرائے گا ہم تو امریکہ سے ہر کے آ رہے ہیں پوٹ پوٹ میں بے شرمی میں بے غیرتی میں ڈوبی ہوئی پاکستان ٹیم ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی ہے وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا جو ہوتا ہے بزدلوں کے ساتھ جو ہوتا ہے بے شرموں کے ساتھ وہ جو ہم توقع کرتے تھے کہ قسمت کا نظام قدرت کا نظام آج پھر پاکستان کی مدد کو آئے گا تو وہ مدد کو آج نہیں آیا اور اس لیے نہیں آیا کیونکہ قدرت کا نظام جو ہوتا ہے وہ دلیروں کی مدد کرتا ہے لیکن آج قدرت نے ساتھ نہیں دیا اور دیکھئے جہاں تک قدرت کی بات ہے وہاں پہ آئے سی سی کو بھی بیک ہوں گا دیکھئے یہ پاکستان کو نکال دیجئے یہ شرم ہے شرم ہے پاکستان ٹیم کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک بچوں کی ٹیم جن کو پیسے ملتے ہیں یہ ساٹھ ساٹھ کروڑ لاکھ روپیہ یہ ایک ایک کروڑ روپیہ یہ مانگنے والے یہ بیکاری لوگ یہ سب لوگ جو ہیں یہ پیسے کے چکر میں وہاں پہ گئے ہوئے تھے کہ ان کے نصیبوں میں سوائے کھلوں کے لانتوں کے جوتوں کے ہار کے اور کچھ نہیں ہے اور اب جب یہ پاکستان آئیں گے تو کس مو سے آئیں گے پریکٹسیں کینسل کر رہے ہیں نیامی کی بیچوں کے اوپر جا کر ننگی گوریوں کو دیکھ رہے ہیں یہ لوگ اور یہاں پہ بیٹھ کے میں اور آپ ان کے لئے دعائیں کر رہے ہیں دعائیں ایسے لوگوں کے لئے قبول نہیں ہوتی